اسلام علیکم ویلکم ٹو بائیٹ اٹ بائیٹ اٹ کے کچن میں آج بن رہی ہے ہر ایک کی پسندیدہ کھیر جو بہت اچھی ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہوگی لیکن ہم بنائیں گے ایک تھوڑے سے ٹویسٹ کے ساتھ تو چلیں ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر کے برابر دودھ اس کو دودھ کو پہلے اچھی طریقے سے ہم بائیل آنے دیں گے دیکھیں دودھ میں جو ہے وہ بائیل آنا شروع ہو گیا ہے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے تین چار چھوٹی لائچیاں آپ ان کو تھوڑا سا کوٹ کے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور میں نے لے لئے تھے کچھ رائس رائس کا حساب کتاب آپ نے کھیر میں اس طرح سے رکھنا ہے کہ ایک کلو اگر ایک لیٹر جو ہے وہ آپ کا دودھ ہے تو آپ نے اس میں کوارٹر کپ کے برابر جو ہے وہ رائس لینے ہے یعنی کہ چار لیٹر اگر دودھ ہوگا تو اس میں آپ کے ایک کپ یا دھائی سو گرام کے برابر جو ہے وہ چامل جائیں گے تو ہمارا ایک لیٹر دودھ تھا اس لئے ہم نے اس میں کوارٹر کپ جو ہے وہ رائس بھگو کے لئے رکھے پہ تھے وہ ڈال دیئے ہیں اچھی طرح سے ہم اس میں مکس کریں گے اس میں بالکل بھی ہم پانی نہیں ڈالیں گے چاملوں میں ہی یہ رائس ہمارے گلیں گے اور پھر اس کے بعد آنچ ہلکی کر کے ہم اس کے اپنے پتیلی کے اوپر لکڑی کا چمچ رکھ دیں گے اس طرح سے اس طرح کرنے سے ہمارے جو دودھ ہے وہ بال نہیں آئے گا اس میں اور وہ گرے گا نہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے کر کے اور ڈھک کے رکھ دیا ہے اور ہماری کیر کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور رائس جو ہے وہ جیک کرتے ہیں ہم کہ ہم گلے ہیں یا نہیں گلے اور رائس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں ہم اس کو اب اور نہیں پکائیں گے ہم اسے اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور میں بلینڈر کی مدد سے جو ہے ان کو پیس لوں گی اب آتا ہے ہماری کیر میں ایک ٹویسٹ اور ہم کیا کریں گے اس میں اپنی چینی کو کیراملائز کر کے ڈالیں گے ہم نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے پرابر پانی اور ہم نے جتنی چینی اس میں کھیر میں ڈالنی ہے یعنی ہم نے اس میں آدھا کپ کے پرابر چینی ڈالنی تھی تو اس میں سے ہم تین ٹیبل سپون چینی لے کے اور اس کو اس پانی میں ڈال کے کیرامل بننے کے لیے رکھ دیں گے آپ نے آنچ جو ہے وہ بلکل ہلکی رکھنی ہے دیکھیں جب چینی اس میں گھل جائے گی پانی میں تو اس کے بعد اس طرح سے یہ بلکل خوش ہو جائے گی سکس سکس ہی ہو جائے گی لیکن آپ نے بلکل گھبرانا نہیں ہے آپ نے آنچ کو بلکل ہلکا ہی رکھنا ہے اور اسی طرح سے اس کو مکس کرتے کرتے جو ہے وہ آپ نے کیراملائز اس کو کرنا ہے دیکھیں وہ سخت ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے یہ پیگل گئی ہے اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے بہت اچھی ماشاءاللہ سے اس کا کلر آیا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا نہیں تو یہ بہت ڈار کی طرف اس کا کلر چلا جائے گا اور دیکھیں بلکل بھی یہ نہ یہ نیچے سے لگی ہے بہت اچھا سا یہ کیرامل بن چکی ہے بلکہ ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر دودھ اور دیکھیں دودھ ڈالتے کے ساتھ ہماری چینی جو ہے یعنی ہمارا کیرامل جو ہے وہ ایک دم سے بہت سخت ہو گیا ہے لیکن آپ نے بلکل گھبرانا نہیں ہے جیسے جیسے یہ دودھ میں پکتے جائے گا یہ اس میں گھلتا جائے گا اور بلکل یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا نہ یہ لگے گا دیکھیں کتنا اچھا سا یہ دودھ میں مکس ہو گیا ہے اب میں نے جو کھیر تھی اپنی اس کو بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر لیا تھا یہ گاڑی ہو گئی ہے اور اچھی طرح سے پیس بھی گئی ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے چینی کیراملائز کر کے رکھی تھی اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور وہ ڈالتے ہی ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری کھیر کا رنگ کتنا زبردست ہو گیا ہے اور باقی کی جو چینی تھی جو ہم نے رکھی تھی جو ہم اس میں ڈالنی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ان کو مکس کرتے جائیں گے دیکھیں چینی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کھیر ہماری دوبارہ سے تھوڑی سی پتلی ہو گئی ہے بس ہم نے اس کو اور زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ یہ پکنے کے خوش تھنڈی ہونے کے بعد بھی اور گاڑی ہوتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری کھیر کی جو ہے لوک آئی ہے بالکل اس کا ٹیسٹ بھی بزار کی کھیر کی طرح کا ہوگا اور یہ اتنی ماشاءاللہ سے اچھی بن کے تیار ہوئی تھی کہ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائی کریں مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یہ پسند آئی گی آپ کے بچوں کو اور سارے گھر والوں کو آپ اس کو ٹرائی کریں اور اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بائٹیٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل پند بھولئے گا دیکھیں کتنی اچھی ماشاءاللہ سے یہ گاڑی کھیر بنی ہے اگر آپ اس کو مٹی کے کونڈے میں جمائیں گے تو یہ اور زیادہ گاڑی ہو جائے گی چلیں ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ